اسلام علیکم دوستو میرا میں آمدل سیر اور آپ دیکھوئے ہیں آمدل سیر شہزاد یوٹیوب چنلل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈو میں اکانیت کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ویچر یونسٹی کے نئے کورس کے حوالے سے اور اس سیریز میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بیشل کی کر رہے اور اس سیریز میں جو بات کریں گے وہ بیشلر ان ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے بیشلر ان ایڈوکیشن سیکنڈری 1.5 یہ 1.5 سال کا ٹوٹر پروگرام اس کے بارے مکمل بات کریں گے اس کے فیسز کے حوالے سے اس کا کتنے پشنٹ مارکس آپ کی پاس ہونے چاہیے کتنے مطلب کی کرائیٹیری اس کا کیا آپ کو مطلب کیا کا سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے سمسٹر میں سارے اس کے اوپر بات کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو سب سے بھیل اگر آپ نے چلیں سبسکرائب نکرہ ضرور کر لیں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں سینل کی بہت ٹھیک ہے انٹروڈیکشن ہے اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے اوبجیکٹیوز ہے جی تو اوبجیکٹیو کو بھی میں رہنے دیتا ہوں کیونکہ جو مہین چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں کچھ چیز مسنگ نہ آجائے ٹھیک ہے پروڈام آؤٹکم بھی میں بھی ڈسکس نہیں کہا رہا ٹھیک ہے پروڈام آؤٹکم بھی بسیکل ہوگا کہ آپ سیکھنے کے بعد کس چیز کے قابل ہو جائیں گے اچھا ٹھیک ہے یہاں پر آپ آجائیں تو ایڈمیشن ایلیجیویٹی کرائیٹیریہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ اس میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو بسیکلی ایڈمیشن ایلیجیویٹی کرائیٹیریہ ایڈمیشن کے ساتھ ایٹلیسٹ فورٹی فائی پرسنٹ مارکس بھی آپ کے ہونے چاہیے جو آپ کے ایڈمیشن میں ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ سی جی پی بھی آپ کا 2.0 آؤٹا فور ہونے چاہیے پھر آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور جو مین چیز آتی ہے وہ بھی میں آپ ڈسکس کر سکتا ہے کہ آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس نہیں نہیں ہے اس سے کم ہے پھر بھی آپ اس پرنام میں ساتھ لے سکتے ہیں وہ کیسے اب یہ چیز آپ نوٹ کریں ایڈیڈیٹس ہمیں لیس دن فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ویل بھی ایڈمیشن آفٹر سکسیسفل کمپلیشن آف زیرو سمیسٹر ٹھیک ہے اگر اس کو میں تھوڑا سائٹ پہ کر دوں ٹھیک ہے اگر آپ نے زیرو سمیسٹر مطلب آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس کے کم نمبر ہیں پھر بھی آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور وہ لے سکتے ہیں آپ زیرو سمیسٹر کے طرح زیرو سمیسٹر بسی کے لیے کیا ہوتا ہے ان کے سمیسٹر ہوتا ہے چھے منت کا مکمل سمیسٹر ہوتا ہے جس میں آپ کو جو جس پرنام میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ کو سبجیکٹ پڑھا جاتے ہیں اور اس کو آپ نے ایک سٹنٹ جس کو کیا سکتے ہیں پرسنٹیج کے ساتھ یا مارکس کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے پھر آپ کسی پرنام میں حصہ لے سکتے ہیں جیسے ادھر بی ڈی ہے ڈیرڈ سال کا تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں اگر آپ زیرو سمیسٹر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کی فورٹی فائی پرسنٹ مارکس سے کم ہے تو پھر بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد کوس اگزمشن ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں دوریشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ یہ ڈیرڈ سال کا مارا پرنام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیرڈ سال کا پرنام ہے سپریڈ آور تھری سمیسٹر تین سمیسٹر ہوں گے آپ کے چھے چھے ماند کے ایک سمیسٹر ہوتا ہے اور اٹھارم ویکس کی ٹوٹل جو ہے وہ ہر سمیسٹر جو ہے وہ اٹھارم ویکس کی اوپر ہوگا جو کہ ٹیچنگ اور ہمارے پاس اگزیمنیشن ہے اس کو ملا آکے ٹھیک ہے تو مین چیز جو آگے آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کو ان تینوں میں کیا کیا پروگرامز پڑھائے جائیں گے مطلب کہ کون کون سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جائیں گے ان تینوں میں تو اس کے حالے سے بھی ڈیٹیل سے بھی بات کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم دکھا دوں ٹھیک ہے یہ سمیسٹر وان ہے ہمارے پاس جی سب سے پہلے ایک چیز دیکھ لیتا ہے کہ اس میں تھیوری یا پریکٹیکل کلاسز بھی ہیں کیونکہ تھیوری کی کلاسز موشلی ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھیوری ترین کریٹ روز ہیں سارے تھیوری کی کلاسز ہیں پریکٹیکل کا کوئی بھی سبجیکٹ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل ہوگا تو یہاں پہ جہاں پہ زیرو لکھا ہوا ہے یہ سامنے آپ کے یہاں پہ پریکٹیکل کے وہ مارکس لکھے ہوں گے کے کریٹ روز لکھے ہوں گے کتنے ہیں تو پریکٹیکل کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس جس سارے تھیوری ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ڈسکس کا لیتے ہیں سبجیکٹس کون سے ہیں تو سبجیکٹس بیسیل کیلئی یہاں پہ جائے سب سے پہلے ایجوکیشن کا سبجیکٹ آپ کے پاس آتا ہے جنرل میتھڈس آف تیچنگ کریکولیم ڈیویلپمنٹ پریٹیکل تینکنگ اینڈ ریفلیکٹیو پیکٹس اس کے بعد ایجوکیشن کے حوالے سے آئی سیٹین ایجوکیشن اور پھر ایجوکیشن کے پھر ایجوکیشن کے فلوسفیہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن لیڈرشپ اور مینجمنٹ اور اس کے بعد انٹرڈکشن ٹو لرننگ ٹھیک ہے ای لرننگ ٹھیک ہے ایک تھیوری کا یہ مارے پاس یہ تو سبجیکٹ آپ کا نہیں آتا پڑھائی میں یہ آپ کی تیننگ بھی رہا ہوگی اس میشن میں ہوتی ہے جب سٹارٹ کرنے ہیں پروگرام ٹھیک ہے تو یہ بیسیلی آپ کا ایجوکیشن کے سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے کافی زیادہ سارے سبجیکٹس ہمارے پاس ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو دوسرا سبجیکٹس نہیں ملا فرس سمیسٹ میں ٹھیک ہے سیکنڈ سمیسٹر کی بات کریں سیکنڈ لاس سمیسٹر جو ہمارے پاس اس میں آپ کو ای ڈیو تھریزرو ٹو پڑھائے جائے گا ہیومنڈ ڈیویلپمنٹ اینڈ لرننگ اور اس کے بعد تیسٹ ڈیویلپمنٹ اینڈ ایویویشن یہ پڑھائے جائے گا ایسٹی ہے ریسرچ میتھڈ آپ کو پڑھائے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دو سی ایس کے کورس آ جاتے ہیں اس کے بعد ساتھ سی ایسٹی ہے ٹو زیرور فور اور فور زیرور ہے ٹھیک ہے سائبرلا اور اس کے ساتھ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن اور اس کے بعد ایجوکیشن کے بعد سے مارے پاس پھر تین سبجیکٹ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد نیکس جو سبجیکٹ آ جاتا ہے ایم جی ایم ٹی سکس ٹو تری لیڈرشپ اور ٹیم مینجمنٹ یہ مارے پاس ایک کورس ہے ٹھیک ہے اچھا جی آلٹرنیٹوی کورٹ اس کا ایک دیا ہویا چلے وہ سبجیکٹ کا جو بھی ہے اچھا اس کے بعد فیزیکس ہے جی سوشل فیزیکس نہیں ہے فیزیلوجی ہے اس کی شورٹ فارم انہوں نے دیا ہے پی ایچ بائی فور زیرور تری ٹھیک ہے فائی فائی دیول ون بھی ہے یہاں پر ٹھیک ہے انوارمنٹل فیزیلوجی پھر اس کے بعد انٹرڈکشن ٹو فیزیلوجی یہ سبجیکٹ بھی اس میں آئے نا تو یہ چیز پڑھا جائے گی اس کے بعد تھرڈ سمیسٹر کا آپ دیکھیں ٹیچنگ پیکٹس لونگ ٹرم کی آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پروفیشنلزم انٹیچنگ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد ریسرچ پروجیکٹ آپ کو دیا جائے گا جی یہ بڑا مین ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم دیٹیل میں آگے بات کریں گے کہ اس کا ٹوپک آیا ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ بھی آپ کے پاس ہوگا یہ بھی آپ کو کمپلیٹ کرنا انٹرڈکشن ٹو گائیڈنز اینڈ کونسلنگ اس کے بعد سکول کمیونٹی اینڈ ٹیچر ٹھیک ہے اور کافی چیزیں اس میں کچھلڑ ایتروپولوجی ٹھیک ہے اس میں یہ کافی زیادہ سبجیکٹ سے سارے پڑھا جائیں گے ابھی ہم اس سارے سبجیکٹ کی پر میں نے بات کیا اگر ان کی آپ کو بکس پہ رہا چاہیے تو وہ آرام سے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتے اگر آپ کو پی ڈی اپ چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ لنک دوں تو بین شہلہ کمنٹ میں آپ کو دے دوں اگر آپ کہیں گے تو ٹھیک ہے اچھا تو ایک اور چیز آج داتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پر اسیسمنٹ آف سٹیڈی کا مطلب یہ آپ کے پاس ہو جائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں پڑھائی کس طرح کروائی جائے گی ویڈی ایسٹری میں تو ویڈی ایسٹری کا سسٹم جو سارا ہے وہ یہاں سٹارٹ ہوتا ہے جی یہاں تک آپ لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کیا چیز ہے اسائنمنٹس قویزز اور جی ٹی پیز سب سے پہلے آپ کیوں اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو آپ آپ جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک دیئے جاتی ہے میں تھوڑا سے اس کو زوم کر لوں بلک gag Mina Rom凭 radio تو آپ کو لی جاتی ہیں جس میں کہہ سکتے ہیں آپ کے تھی ایک منہ مشان لگا Aph Live ٹھیک ہے $ آہ سوری یہ ختم ہوت گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو مہن چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ assignments آپ کی ہوتی ہے assignment آپ ڈاللوڈ کرتے ہیں ویب سیٹ کی تھوئی اور وہیں پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں وہیں سے آپ ریزلٹ ملتا ہے سیکنڈ بار آپ کے پاس quizzes آتا ہے آپ online ان کو دیتے ہیں online یا آپ کے quizzes show ہوتے ہیں online آپ اس کو مطلب question ماز کرتے ہیں اس کا ایک question ہے تو اس کے چار answer جب ان میں سے صحیح ہوتا ہے وہ آپ نے جو اس کو بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ online ہی سارا کچھ internet آپ کا ہوگا تو یہ quizzes ہوں گے online ٹھیک ہے اس کے بعد جی ڈی پیز ہوتی ہیں آپ کو ٹوپک دیا جاتا ہے دو اس میں کوئی بھی ایک ٹوپک آپ سٹیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے پھر اس کو جو ہے وہ answer کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو مرضی کا ٹوپک دونوں میں سے آپ لے سکتے ہیں جو بھی دونوں دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پر آپ نے discussion کرنی ہوتی ہے after three months mid term six after six months final time آپ کے exam ہوتے ہیں اور یہ دونوں جو ہے وہ exam جو mid term final term میں یہ دونوں آپ کی ویو کے campus میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو آپ نے جو سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next جو آپ کے پاس چیز آتی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتاہی ہیں جی ڈی پیز assignment quiz یہ 80 to 85% جو marks ہیں total marks ہیں یہ آپ کی course میں add ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو degree ملتی ہے ٹھیک ہے اچھا teaching practices project teaching internship ٹھیک ہے یہ آپ ایک دوبار اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں students are required to complete teaching practice project teaching internship of six characters during bd element آپ کو اس program کے ساتھ ساتھ تین چھے کریٹرز کا جو میں آپ کو وہ ایک internship کا بھی بتایا تھا وہ during اس semester کے پورے جو ڈیٹھ سال کے اس میں چھے کریٹر آپ کو internship کے یا پھر practice کرنی ہوگی یا پھر project کو کرنا ہوگا teaching internship کرنی ہوگی ٹھیک ہے اچھا the choice of final project is at the student's discretion مطلب کہ ان کی اوپر بھی choice کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا پھر consultation with the student advisory compulsory students have to submit a detailed write-up of a project and we'll try to give اچھا تو آپ جب project کوئی بھی بنائیں گے تو اس کی آپ آپ نے presentation بھی دینی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بارے میں سارا سمجھانا ہوگا تو اس کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس کے پر ویڈیو چاہیے presentation کیا ہوتی ہے کس طرح دی جاتی ہے university میں تو مجھے بتا دے میں اس کے پر ویڈیو آپ کے لئے بنا دوں گا ٹھیک ہے اب ڈیگری یہ اسی صورت ملے گا جب آپ کا cgp جو main جو اس میں criteria بیسیکل سلٹ کے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ half cgp آپ کا ہونا جو ہے ضروری ہے ٹھیک ہے cumulative grade point every ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس half ہونی لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ ہمارے پاس characters ہوتے ہیں جی جیسے اس میں fifty seven characters minimum ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونے لازمی ہیں ٹھیک ہے اب fee structure میں جاتے ہیں جو پاکستان میں ہوں local کو use کریں گے جو ہمارے پاس overseas ہوں وہ نیچے والے link کو use کریں گے تو یہ ایک last اور ہے وہ other charges کے حوالے سے اس کو ابھی چھوڑتے ہیں تو ابھی ہم bd کا program دیکھ رہے ہیں تو bd میں ہمارے پاس elementary two year آ گیا تو بیسیکلی جو ہمارے پاس bd کا program ہے وہ یہی شوہ رہا ہے تو ابھی ہم اس میں یہی سمیسٹر ہے جی ہمارے bd کا یہ ہے تو میں اس میں تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے تو ابھی یہاں سے آپ کس message start ہوتا ہے جی یہاں سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے 3000 آپ کی یہاں سے آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کے admission fees یہاں پہ شوہ رہی ہوتی ہے میں ایک منٹ آپ کو بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو delete کرتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں سے دوبارہ آپ کو بتا ہوتا ہوں یہ آپ کے admission fees شوہ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ registration fees آپ کے پاس شوہ رہی ہے ٹھیک ہے تو اچھے ڈوئنگ اچھی نہیں میں ویسے ہی آپ کو point out کرنے کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وہ آگئی اور یہاں پر ہمارے پاس security fees ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے اوپر مطلب کے لے برین کے لگے میں تو یہاں سے آپ پیجلی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 3000 آپ کے admission fees ہے جی اس کے بعد registration fees آپ کی پچیس سو ہے اس کے بعد 2000 آپ کی security fee ہے 500 admission کی processing fees ہے جس کی آپ کا prospectus ملتے ہیں جو کیا فیزیکلی لیتے ہیں وہاں سے انڈولمنٹ کی fee سے پر سمیسٹر 1000 اور 750 آپ کے پاس جو کیا آپ increase ہو گئی ہیں ان کی fees تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا انچھا ہے نیکس ویڈیو میں ویڈیو کی fees جاں وہ بڑھ گئی ہیں تو اس کے والے سے ویڈیو انچھلا جلدہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ملا کے بارہ سے تیرہ زور پر اگر آپ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں کہ اتنا آپ کو پڑھ جائے گا پر سمیسٹر ٹھیک ہے چھے مت کا باقی جنسٹر کے مقابلے میں اس کی fees اتری زیادہ نہیں ہے کہ مطلب کے جس طرح وہ لاکھوں میں ہے لیکن اس کا سٹیڈی پر آمی پر اس طرح ہے کہ ان کے جو ویڈیو کے خرچیں ہیں وہ تھوڑے سے کم آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ سے fees کم لیتا ہے کیونکہ ان کا زیادہ لیے جائیں گے وہ انٹرنیٹ ہوتا ہے سسٹم سب کچھ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ کسی کام کا نہیں ہے نہ آپ کے نہ ہمارے یہ آپ کو بتانے اس کو فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چاری چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرس کر لیا تو اگر آپ کے اس کے بارے میں پروگرام کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو نیچے کمنٹ کر دینا میں اس کی پر ویڈیو بنا دوں گا تو پھر نئی کسی اچھی سی ویڈیو پہ ملتا ہوں جی تابتہ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ سی ویڈیو پہ ملتا ہے